بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کے اوپر اس کے جو مالک ہیں راو زبیر الیاس ان کے منیجنگ ڈیریکٹر ہیں احسان غنی اس حوالے سے کچھ چیزیں بتائیں گے جو کمنٹس آئے ہیں اس کے اوپر بھی آج ہم روشنی ڈالیں گے احسان غنی کے کچھ وائس نوٹس بھی چلائیں گے جس میں وہ گرفتار ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا گیا اور پندرہ دنوں سے وہ انڈر کسٹیڈی میں ہے یہ میرا نہیں یہ احسان غنی کا وائس نوٹ ہے اور پھر جو لوگ کمنٹس کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی صلیت ہم بتا دیں گے کہ کمنٹس تو آپ کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے بر جائے انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ سکین کیا پھر بات کریں گے آئی ایس ایمار گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت کی کیونکہ گروپوں میں جو تیس مار خان ہلاکو خان بیٹھے میں ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں تمام دعوے جھوٹے ہیں ہمارا کام ہے حقیقت بیان کرنا یقین کریں نہ کریں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن الحمدللہ جو لوگ کمنٹس کر رہے ہیں چلیں وہ پروگرام تو دیکھتے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ جو باتے میں کہہ رہا ہوں وہ ڈنکے کی چوٹ پر سچ باتے میں کہہ رہا ہوں میک وینچرز کے حوالے سے آپ کو بتایا وہ بھی ایک بہت بڑا سکیم ہے اب ویلتھ گروز کے نام سے ایک کمپنی آئی ہے وہ کمپنی بھی کوئی فورسز کے افیسر چلا رہے ہیں ان کی بڑی ہی ڈھولڈ پیج ڈھولڈ مکہ کے ساتھ ان کی آوازیں آ رہی ہیں اور بڑی انویسمنٹ اٹھائی جا رہی ہے اس حوالے سے میں بھی ریسرچ کروں کوئی چیزیں میرے ہاتھ لگ چکی ہیں ویلتھ گروز کے حوالے سے آپ کو مزید ڈیٹیل بھی بتائیں گے کہ اصل صورتحال کیا ہے کیونکہ بہت زیادہ افوائیں مختلف افوائیں گردش کر رہی ہیں ہمارا کام ہے حقیقت پر مبنی پروگرام کرنا سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ ان کے بینک اکاؤنٹس اگلے دو دنوں میں فریز ہو جائیں گے سیکیورٹی کسین کمیشن آف پاکستان سے ہماری بات تو یہ انہوں نے بھی اب ایک پریس ریلیز پریس نوٹ جاری کرنے جس میں وہ عوام کو تنبی کریں گے کہ آپ سمارٹ گروپ آف کمپنیز نامی جو ویب سائیڈ ہے جو یہ کمپنی ہے اس میں آپ انویسمنٹ مت کریں کیونکہ ان کے پاس سرمایہ کاری حاصل کرنے کا کوئی لیسنس نہیں ہے نوید اختر کی جہاں تک بات ہے آپ کو یہ بتائیں کہ وہ نوید اختر کی اور بہت سے چیزیں آگئے ان کے خلاف تین درخواستیں راولپنڈی اسلام آباد کے تھانوں میں دائر ہو چکی ہیں وہ درخواستیں بھی ہم اٹھا کے چلائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ نو سرباز پاکستانی مجبور عوام کے جذبات کے ساتھ کس طرح کھیلتے ہیں پاکستانی مجبور عوام کے پیسے پر یہ کس طرح ایشی مارتے ہیں میرا کام ہے حق اور سچ کی آواز بلند کرنا الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جانزے بالم وہ بھی اس نے بھی اب لوگوں کو ٹرک کی بتیگی پیچھے لگا دیا ہے کیونکہ سننے میں آرہے دو دن قبل بھی ایک زوم میٹنگ ہوئی اور جانزے بالم نے پھر بڑے دعوے کر دیا کہ ساتھ جولائی تک بہت سے لوگوں کا ویڈراؤل کلیر کر دیا جائے گا لیکن تاہر نے صرف دعویٰ کر رہا ہے کہ جانزے بالم منظر سے غائب ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پیسے واپس نہیں کرنے اگر وہ فرانٹ فوٹ پہ آتا وہ فیس کرتا تمام انویسٹرز کو تو پھر سوچا جا سکتا تھا کہ شاید جانزے بالم لوگوں کو پیسہ واپس کرے لیکن جب سے وہ رپوش ہوا ہے اس کے دفتر میں آپ چلے جائیں وہاں پہ حلہ گلہ ہوتا ہے وہاں پہ لڑائی جگڑا ہوتا ہے لیکن الہیات گروپ آف کمپنیز کا بھی لگتا ہے کہ آپ کو پیسے کبھی واپس نہیں ملیں گے رانہ زائد کے حوالے سے ایک انکوائری چال رہی ہے رانہ زائد نے مری میں تو جگہ لی ہے جس بندے سے جس پالٹک سے اس کی ڈیل ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کو بہت سی چیزیں بتائیں گے کیونکہ زائد علی رانہ نے جتنا بڑا فراڈ پاکستانی عوام کے ساتھ کی ہے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ملایا ہوا ہے زائد علی رانہ نے کہ اس کے خلاف جہاں پہ بھی اپلیکیشن جاتی ہے تو وہ پیسے کھلا کے اپلیکیشن دبوا دیتا ہے لیکن اس دفعہ جہاں پہ زائد علی رانہ کی درخواست دی گئی ہے زائد علی رانہ کے براکاؤ کا ایک سکینڈل بھی ہمارے پاس آیا ہے زائد علی رانہ ایف الیون کس جگہ پہ رہ رہا ہے پہلے کہاں پہ رہ رہا ہے تمام چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن خدا رہا ہم پھر آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان نصربازوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آکر آپ اپنا سرمایہ مڈ ڈبوئے جہاں تک آئی ایسے مارڈ گروپ آف کمپنیز کی بات ہے ناظرین آپ کو معلوم ہے شوکت اللہ مروت پابندے سلاسل ہے شوکت اللہ مروت کے خلاف چیک ڈیسانر کے مقدمات درجہ ہے اس کی ہمشیرہ کے خلاف مقدمات درجہ ہے اب شوکت اللہ مروت کے بکلا جو ہے ان کی جانب سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کچھ لوگوں نے کالز کی کہ بھئی عدالتوں میں یہ کہا جا رہا ہے شوکت اللہ مروت کی جانب سے کہ اس کا آئی ایسے مارڈ گروپ آف کمپنیز سے کوئی تعلق نہیں ہے جتنا پیسہ تھا وہ اس کی ہمشیرہ نے لیا ہے شوکت اللہ مروت کو صرف فسایا جا رہا ہے یہ ایک بات جو سامنے آئی ہے لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ شوکت اللہ مروت کو اتنی جلدی باہر نہیں نکلنے دیں گے ان لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ سب سے پہلے جو چھوٹا انویسٹر ہے اس کو شوکت اللہ مروت پیسے واپس کرے میں نے آپ کو سٹینڈرڈ چالڈرڈ کا ایک اکاؤنٹ بتایا تھا اسلامباد کی برانچ میں اکاؤنٹ ہے اسی کروڑ سے زائد کی رقم صرف اس اکاؤنٹ میں پڑی ہے اور اگر شوکت اللہ مروت چھوٹے انویسٹر کو پیسہ دینا شروع کر دے تو بہت سے انویسٹرز وہ مستفید ہو جائیں گے اور اس کو دوائیں بھی دیں گے لیکن نوصر باز ہے تو یہ آپ کو پیسے واپس نہیں دے گا جو لوگ گروپوں میں تیس مار خان ہلاکو خان بنے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ بہت جلد شوکت اللہ مروت باہر آ جائے گا تائر نصیر آج یہ لوگ آپ شوکت اللہ مروت کے پیچھے پڑ چکے ہیں اور یہ سوالے سے آپ کو بتائیں پاک فوج کا جو شوکت اللہ مروت نے نام بدنام کیا ہے تو سننے میں آ رہا ہے کہ اس کا ٹرائل ملٹری کوٹس میں چلے گا کیونکہ ایک ادارے کو ایک ادارے کی بدنامی کا باعث یہ نوصر باز بنایا ہے تو ادارہ کبھی بھی جو اس کے اوپر کیچر اچھالتا ہے جو اس کو برا بلا اس ادارے کی وجہ سے اگر اس کو عزت ملی ہے لیکن وہ اس ادارے کو بدنام کرتا ہے تو وہ جب تک چھوٹے انویسٹرز کو پیسے واپس نہیں دے گا اس نے باہر نہیں آنا گروپوں والے جو ٹاؤٹ ہے ان کی باتوں پر آپ یقین مت کریں آپ درخواستے دیں مقدمات درد کر رہے ہیں تائر نے صرف دعویٰ کرتا ہے انشاءاللہ آپ کو آپ کی حلال کی کمائی ضرور واپس ملے گی جہاں تک فیوچر وی ایڈ ایڈورٹائزنگ کا تعلق ہے ناظرین ایک مقدمہ چلاوں گا لیکن اس سے پہلے عیسان غنی جو فیوچر ایڈورٹائزنگ کا منیجنگ ڈائریکٹر بنا ہوئے اس نے کسی انویسٹر کو وائس نوٹ کی ہے کہ بھئی میں گرفتار ہوں دس پندرہ لوگ ہماری گرفتار ہو چکے ہیں ہماری بیل ہونی ہے ہم اس لیے غائب تھے وہ وائس نوٹ کیا ہے ذرا یہ سنیں تھانا نصیر آباد تھانا نصیر آباد میں ہوں میں انشاءاللہ کل زمانہ تو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب بس دعا کریں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا یہ تھانا نصیر آباد چلڈرن ہسپٹل کے ساتھ ہے فیروزپور روڈ انشاءاللہ ہم ساتھ اٹھ لوگوں کی کل بیل ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کے جتنے بھی پینڈنگ رینٹس ہوگا ہیں سارا کچھ جو ہے نا وہ کلیر ہو جائے گا کل کی کل سے کلیر ہو جائیں گے پانچ دن کے اندر اندر سارا بیک لوگ کلیر ہو جائے گا کرنڈی وہ جو گروپ بنایا ہے نا وہ ڈیلیٹ کر دیں ٹھیک ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ لوگوں کی پیمنٹس محفوظ ہیں چیئرمن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو رینٹ چاہیے ہوں گے رینٹ مل جائیں گے اگر آپ نے پیمنٹ بھی ریٹرن چاہیے پیمنٹ ریٹرن چاہیے گی مل جائے گی آپ کو جی تو یہ ناظرین یہ آپ نے احسان غنی کی زبانی سنا اب یہ میں سکرین شاٹ چلا رہا ہوں یہ دیکھیں جو لوگ کمنٹس کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے کمنٹس آپ یہ رانہ رفیق چھے سو پینٹالیس انہوں نے کہا جی ہر کٹیگری کا بندہ فیچر وین کے ساتھ اٹیچ ہے گورنمنٹ آفیس سے لے کے پرائیویٹ آفیسر آپ خود سوچو فراد ہو سکتا ہے کیا لوگوں کے ساتھ فیک نیوز ہے یہ تو جناب رانہ رفیق صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز میں حاضر سرویس فورس کے لوگ تھے اگر ان کو چونہ لگ گیا تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں یہ جو نو سر باز ہیں یہ بڑے بڑے دعوی کرتے ہیں یہ جو نو سر باز لوگ ہیں یہ بڑے بڑے ایونٹس کرتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں پیسے دے کے بلائی جاتا ہے یہ بھی تاہر نے صرف دعویٰ کر رہا ہے پیسے دے کے بلائی جاتا ہے تاں کہ تصویریں بنائی گئے ان تصویروں کو مارکیٹ میں فروخت کیا جائے تو رانہ رفیق صاحب کچھ سوچئے کہ آئی ایس ایم آڈ میں بی فور یو گروپ آف کمپنیز میں کتنے بڑے انویسٹر تھے جن کا تعلق فورس تھے تھا جوڈیشری سے کے ساتھ تھا ان کے ساتھ فراد ہوا تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں ایک اور کمنٹس زیرا یہ پڑے یہ محصوب جو فرما رہے ہیں مجھے تو حیران ہوتا ہوں میں ان لوگوں کے اوپر یاسر فور پی کے یعنی کہ یہ میری خیال سے انہوں نے پی ہوگی تو اس لیے انہوں نے اپنی اکاؤنٹ آئی ڈی بھی یہ بنائی ہے پی کے نام سے کہ تائر نصیر اکیلہ ہی دودھ کا دلاؤ ہے تو ناظرین یاسر صاحب میرے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کوئی بھی شخص دودھ سے دلاؤا نہیں ہوتا تائر نصیر جو باتیں کرتا ہے وہ بتا دیں کیا سچی نہیں ہے آپ نے کہا جی کہ کوئی پوزیٹیف تھنکنگ بھی رکھ لو آپ کی تمام ویڈیوز نیگٹیوٹی کرتی ہیں تو ناظرین یاسر صاحب آپ مجھے بتا دیں کوئی ایسی کمپنی جس کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ ہو اور تائر نصیر نے اس کے حق میں پروگرام نہ کیا ہو جب یہ نوسرباز نوسربازی کریں گے تو تائر نصیر کا کام ہے عوام کو اویر کرنا کہ ان نوسربازوں کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آئیں جہاں تک بات ہے راو زبیر کی اور ان کے جو کرتا درتا لوگ ہیں ان کے خلاف جو مقدمات در چوئے یہ ایک مقدمہ آپ دیکھ لیں یہ چار سو بیس کا ایک مقدمہ ہے تھانا کینٹ لہور کا محمود الحق اس کا مدیعہ ہے اور وہ یہ کہتا ہے جی تیس میریس دوزار بیس کو میں نے محمد زبیر کے ساتھ میرے تعلقات تھے تو اس کو میں نے پیسے دیئے محمد زبیر کے اکاؤنٹس میں تیس میری کو چالیس ہزار رپے ڈالا پھر چار مارت دوزار بیس کو موسن کے اکاؤنٹ میں اٹھتیس ہزار پانچ سو دس رپے تین جون دوزار بیس کو نوے ہزار رپے پھر آٹھ جون دوزار بیس کو محمودہ کے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ رپے نو جون کو بھی ایک لاکھ رپے تیس میریس دوزار بیس کو محمد حافظ کے اکاؤنٹ میں دو لاکھ رپے چار جون دوزار بیس کو فیاس کے اکاؤنٹ میں چالیس ہزار رپے اور یارہ اپریل دوزار بیس کو وقاس کے اکاؤنٹ میں سڑھ تین لاکھ روپیہ کل نو لاکھ اٹھاون ہزار پانچ سو دس سرپے میں نے دیئے اب میری رقم واپس نہیں کر رہا تو یہ چار سو بیس کا مقدمہ ناظرین کل میں نے چلایا تھا چار سو بیس اٹھ سٹھ اکتر کا آج ہی چار سو بیس کا مقدمہ چلایا ہے کہ فیچر ویجن ایڈورٹائزنگ والے بہت بڑے بہروپی ہیں انہوں نے آپ کی رقم میں کے بعد جانا ہے تائر نصیر کو حسیس وجہ سے آ رہی ہے کہ یہ نصرباد آپ کو ایسا باتوں میں جاتے ہیں کہ آپ کی ان کی باتوں پر یقین کر رہا ہے کل چار سو بیس اٹھ سٹھ اکتر کا پرچہ چلایا تھا آج چار سو بیس کا پرچہ چلایا ہے کل فور اٹی نائن ایف کا ایک مقدمہ چلاوں گا اس میں بھی آپ سوچ لیجیگا کہ یہ نصرباز کس طرح نصربازی کر رہے ہیں پھر کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت ان کے اوپر بھی ایک پرچہ درج ہویا ہے وہ بھی چلاوں گا پھر میں نے آپ کو کل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ آئی ایس آئین جی اور آئی زیڈ آئین جی یہ دو کھیل کھیل رہے ہیں ایس اور زیڈ والا یہ جو کھیل ہے یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا کیونکہ ایک کہے گا جی میرے کاؤنٹ میں نہیں آئے اس کے کاؤنٹ میں آئے ہیں دوسرا کہے گا زبیر کہے گا جی کہ احسان کے کاؤنٹ میں آئے ہیں احسان کہے گا جی زبیر کے کاؤنٹ میں آئے ہیں اور پھر آپ نے تالیاں بجانی ہے کیونکہ یہ نصربازوں نے نصربازی کرنی ہے فیوچر وین ایڈورٹائزنگ کے اوپر مزید کچھ دہلا دل دہلا دینے والے ثبوت تمہارے ہاتھ لگے ہیں وہ اب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں چلائیں گے تب تک کے لئے اپنے مذہبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ